اسلام علیکم وڈیو کے سب آئے میں بھی جائے سکرات میں سے ہوں اسلام علیکم وڈیو میں قلوم ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں میں نے بھی سکرات جلال کے بعد بات کرتے ہیں تو تمہارے بھائیں ، نے مرحبہ ملڈیسیم بھیadores ہے گھر کے پیچھے تم لوگوں کو تو پتا ہے اتنی جگہ ہی ہی ہمارے گھر کے پیچھے نا میں نے فل سیٹ اپ بنائے ہوئے اور منڈی منڈی بھی جو میں گیا تھا مگر جو نا وہاں پر اتنے جو خاص جانور نہیں تھے تو میں نے سوچھا ہوں ہر کوئی جو ہے منڈی منڈی کا کام کر رہا ہے میں بھی جو ہے نا منڈی لگا لیتا ہوں کھوڑے بہت جانور لیتا ہوں ایک میرے جاننے والا ہے کوئی فارما رہے میں نے جو ہے جانوروں کے بات کرنی ہے آج ٹھیک ہے نا تو میں نے سیٹ اپ تو پورا کر لیا تم لوگ آ کے دکھاتا ہوں میں چلو 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 تم لوگوں میں جا کے سیٹ اپ دکھاتا ہوں فل آن منڈی سین کیا ہوا میں نے اور ابھی دیکھو یار اتنے جو خطرناک موسم ہو رہے کل رات کو بھی بہت تیز تہرین بارش مکتی لاؤ سینٹوس میں نا تو یہاں پر دیکھو کوئی پی نہیں ہے ایک دو گاڑییں چلو 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 بھائی تمہارے بھائی کا فل آن منڈی سین یہاں پر یہ دیکھو یار پوری منڈی جو میں نے پیچھا بنا دی ہے پورا جو ہے نا یہ تو اپنا خچر تا گھر ہے باقی یہ پیچھے پوری جو منڈی ہے نا یہ میں میں نے خود ہی تیار کی ہے یہ دیکھو بھائی یہاں پر جو نا پورے میں اگر جانو وغیرہ اگر بارش بارش ہو تو دیلے نامنا اس کی وجہ سے میں نے یہاں پر دیکھو پورا شیڈ ویٹ باندھا ہوا ہے یہاں پر تو یہاں بیٹھے دیں گے باقی اگر دو پہار لگوانی ہو گی تو یہاں پر پورے کھلے آسمان کی نیچے دیکھو یہاں پر میں نے نا برائی میں تو یہاں پر میں باندیا کروں گا یہاں پر بیٹھنے کی جگہ یہاں پر ابھی جو چلتے ہیں فارمر کیا جس سے میں نے پورے جانوے لینے میں منڈی بھی گیا تھا تو رستے میں ایک دفعہ منڈی کا چکر بھی مار لیں گا اگر منڈی صحیح ہوئی تو وہاں سے بھی دیکھ لیں گے کوئی جانو وغیرہ نا تو ویسے تو میں نے گیا تھا پچھلے ہفتے خوشخاص منڈی نہیں لگی کیونکہ بارشیں ہیتنی ہوئی تھی چلو چلتے ہیں اور جو نا اسی فارمر کے پاس چلتے ہیں جاننے والا چلتے ہیں شوالو بھائی سٹارٹ کے لیے ہم نے ٹرک اب نکلتے ہیں ہائیوی کی سائٹ پہ آتا ہے جو پورا جو ان کا ایک ڈیری فارم ہے نا تو اسی سائٹ پہ آتا ہے ابھی جو نا یہ ٹرک بھی تھوڑا مسئلہ فسلہ کر رہا ہے میں نے نیا ٹرک لینا ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ہائیلیکس ہو رہا لے لوں ٹھیک ہے نا تم لوگ بتاؤ کمنٹیشن میں کونسا ٹرک لوگ ہائیلیک ٹرک بلکل ہی فارغ ہو چکا اور یہاں شام کا ٹائم ہو رہا ہے بھی سات بچ رہے میں نے چکے کہ شام کے وقت ہی نکلا جائے کیونکہ بھائی ان لوگ کو بتائیں منلی یہاں تو صبح جا جاتے ہیں شام میں دوپہر میں تو بہت دھوپ ہوئی تھی مگر آج ایک دن موسم بھی بلکل چینج ہو گیا صبح میں جو ہے اتنی سخت دھوپ ہوتی اور شام میں جو نا پارش سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی جو نا فل تہرین پارش ہوگی تو فورا جانوے لے کہ میں گھر پہ آرہا ہے ورنہ نہ مسئلہ ہو جائے گا شوالو بھائی چلتے فورا فورا بلکل احرام ہے ٹرک چلیں گے کوئی دن جل بازی نہیں ہے میں شوالو شوالو احرام سے چلتے ہیں ٹرک بھی ٹھوڑا نا مطلب اتنا تیز نہیں ہے بس اپنے پیٹرول بھی بلکلی لوگ ہو گیا ہے اگر رستے میں پیٹرول پاک دکھتا ہے تو لے لیں گے یہ دیکھو ہے یہ پوری منڈی کے انہوں نے لوگوں لگایا ہے ایک جانوار کا نا یہ دیکھو یہاں پر اسی کی نیچے جو نا اپنے منڈی ہے مگر ہم وہاں جائیں گے نہیں اور بھائی صاحب منڈی شروع ہی نہیں دیکھو یار ٹرک جو نا اسے چلنے لگتے ہیں لو سنڈو اس میں منڈی کے دوران جو بکرا ہی جو نا زیادہ چلتے ہیں چلو اب بھائی اور یہ پارٹی والے آگے کہیں پیچھے نہ لگ جائے میرے گن بھی نہیں لے کر آیا نہیں اب بھائی پیچھے لگے شیٹ گن بھی نہیں ہے میرے پاس نکلتے ہیں فوراں یار شیٹ ہو گیا یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا یہ پارٹی والے بھی نہیں جو نا ٹرےور کے ساتھ جو ان کا پنگا پنگا چلے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں یار کبھی کبار جو نا بھی منڈ سے منڈتے ہیں یار بنا تو یہ پارٹی والے پیچھا کرتے رہیں گے شوالو یہ اسی سائٹ پہ ہائیوے کی طرف پڑ جاتا ہے یار جو ہمارا ڈیری فارم میں نے ہمارا نہیں مطلب فرائیور کے جاننے والے کہ یہ تو وہاں جا کے جو نا لے کر آتے چیک کرتے ہیں کیا سینے بس ہم پہنچنے والے ہیں ڈیری فارم پہ آگیا ہے بس یہ رائٹ سائٹ پہ ہمیں انڈیگرٹر دے دوں شوالو بھائی صاحب ایک منڈ بلکل آرام سے موڈ میں ہائی دے دیکھو ویسے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اسوالے جو ڈیری فارم میں بننا تو لوگ آ کر ڈیریکٹ ہی خرید جاتے ہیں بھائی صاحب کتنے شو شو والے جانور ہیں منڈی گیا تھے ہیں وہاں پر تو بس جو دوسرے کلر ہوتا ہے نا بلیک وائٹ زیادہ کچھ تکڑے نہیں تھے جانا میں کام ہوتا ہوں ٹرک پیچھے ہی پار کر دیتا ہوں شوالو یہ دیکھو بھائی جانور کیسا ہے کیسا لگا بھی تم لوگ کو یہ چیک کرو چلو 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 اندر دیکھتے ہیں اس کے پاس بھی ایلا ٹرک ہے چلو اسی میں جانور لوڈ کر کے لگے جائیں گے یہ را یار یہ پورا ڈیری فارم یہاں پر رہ رہا ہے اوٹ بھی آئے ہیں اوٹ چھوڑے چھوٹے کدکنی ہے چھوڑو ہم نے اوٹ اوٹ کہا لے یہ دیکھو بھائی وہ کھڑا ہوا یہ دیکھو بھائی صاحب یہ پورے جانور لگے میں چلتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم چچا کیا حال ہے بھائی ہم تو ٹھیک ہے تم سنو تم نے آنے میں دیکھ کر دی نئی نئی آر وہ دورانہ کام میں فتا ہوا دا بس آگیا چلو بھائی ہم تم کو جانور دکھاتے ہیں آجو بھائی ادھر آو یہ ہمارا جانور ہے یہ دیکھو یہ ہم نے بلکل اپنے بیٹوں کی طرح پہلا یہ دیکھو بھائی ہمارے جانور یہ جو کالی والی دونوں جوڑی ہے اور یہ تینوں جو ہے الگ الگ ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا ٹھیک اور وہ جو براؤن وائٹ اور دوسرا لال کلر ہے آجو بھائی یہ جو ہے آپ کو الگ الگ پڑے گا یہ جو ہے نا تم کو میں بجائیتا ہوں اس کی پرائز جو ہے یہ جو لال والے اس کو چھ لاک کا اور جو براؤن والے وہ پانچ لاک کا ہے بھائی اتنے مہنگے تم نے وہ تھا میں سستے میں دے دوں اتنے تو میں منڈی میں ریٹ لے کر آئا ہوں اے دے بھائی ہمارے جانور بھی تو دیکھو کتنے تگرے ہیں تم کو منڈی میں ایسا جانور نہیں ملے گا کبھی اچھا بھائی بھائی تم اتنا بہتا ہے تم کو کتنا چاہیے جانور یار مجھے کم سے کم جو ہے نا یہ ایک دو تین چار پانچ چھے چاہیے ہمجھے جانور اچھا بھائی بھائی ادھر آؤ تم کو میں اچھا ڈیل بتاتا ہوں یہ جو لال والے ہی تم کو فائنل دے دوں گا سایڈے پانچ لائک میں تمہیں فائنل پڑھ جائے گا ببسہ ہی اور جو براؤن والے ہیں وہ تو تم کو پڑھے گا پورے پانچ لگ کا وہ اس کے تو فائنل ہی ہے کیونکہ اس کی جو آنکھیں دیکھو نیلی ہیں اندھر آو یار میں نے آنکھوں سے کیا لینا ہے میں نے تو جانوا خریدنا ہے اچھے ببسہ ہی تم کو نہیں پتا یار خوبصوری تھی کی بھی پیسے ہوتے ہیں اندھر آو ببسہ ہی یہ دونوں تو دیکھو یہ دونوں جوڑی ہے یہ جو کالی ایلی دونوں جوڑی ہے اب کیا کر رہے ہو دیکھ کر بھئی اڑے ببسہ ہی اس کو کیا ہو گیا ہے اچھے اچھے گر گیا تھا ببسہ ہی کچھ نہیں کچھ نہیں اب دیکھ کرو دیکھ کرو یار چلو یار جرہ میں دیکھ لو ایک دفعہ جانور جو ہے نا چلے ببسہ ہی تم دیکھ لو جانور جب پر سمجھ میں آئے تو بتانا ہے اچھے چلے ہیں میں اچھا چلے ہیں تو اچھے ببسہ ہی ہے وہاں آئے عارو اس کو کیا ہاؤیاں Laurent مفرح و اچھے لگ رہے ہیں اور ببسہ ہی تم نے دونوں کو گیرہ میں دیا کیا کر رہے ہیں یہ ببسہ ہی کچھ نہیں سوری ہلک کیا ہلا ہی لگ جائے یہ ببسہ ہی کسی اچھے لگ رہے ہیں یہ دونوں لے لوں یہ دونوں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھو یہ اچھے لگ رہے ہیں یہ تو میرے فوراں فوراں دک جائیں گے یہ دونوں تو پکے ہیں اور اس کے تو میں اس سے بات کرتا ہوں تو یار ان دونوں کے تو میں نے پکا بتا دیا جوڑی کر دینا بلیک والی فانل بتا دیا جوڑی کے کتنے ہیں بے بے میں تمہیں فانل بتا دیا جوڑی کے پورے 10 لاکھ روپے اب بے یار تنے والی باتیں کر رہے ہو پھر دیکھ لو یار یہ اعدی میں سے میں کم سے کم پانچ جوڑی اور یہ تین جانور لے کر جاؤں گا ٹھیک ہے اچھے بے بے صحیح تو تم بتا دے تمہاری کتنی رینج ہے یار اچھا میں تم کو بتاتا ہوں یہ جو کالے والا جو جوڑی ہے اس کے میں تمہیں دے دوں گا فل این فائنل جو اس ساڑھے ساتھ لاکھ اور وہ دے دوں گا اس کے ایڈے بے بے صحیح نہیں یار میرے کو تو کچھ بچی نہیں رہا اب بے یار اتنے تو منڈی میں بھی نہیں چڑھے ہو جتنے تم چڑھا کے بیٹھے ہو ایڈے بے بے صحیح ہم اس کو بادام پستہ کھلاتا ہے اوہ یار پاگل اسی اور کو منا نا مجھے بھی پتا ہے کیسے جو تمہیں کرتے ہو کیا نہیں کرتے ادھا رہو یہ دونوں تو میں جتنے تم نے بڑھنے اس میں فائنل کر دوں ٹھیک ہے ساڑھے پانچ اور پانچ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بے 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 صحیح اس کا تو تم فائنل دے رہو نا تم کو میں ایک کام کرتا ہوں نا تم کو تم نے اس کے ساڑھے ساتھ بولی نا تو میں آٹھ میں فائنل کر دوں گا ٹھیک ہے یار دیکھ لو پھر چلو ٹھیک ہے یار یہ دونوں تو چاروں ایک جوڑی دو فائنل کرو یہ بلیک والے کو وائٹ والے کے بتاؤ کتنے ہیں ایڈے بے بسیں یہ تو تم کو تین لاکھ کا پڑے گا ایک اچھا تین تو تم اس کے کرلو دو کرلو دو ایڈے بے بسیں تم سب میں جو یہ کم قرار ہے یار یار دیکھو میں نے تمہاری بات مانی ہے نا یہ جوڑی کے میں تمہیں پورے آٹھ لاکھ دے رہا ہوں اور اگر تم اس کے بھی اگر گنو تو تمہیں ساڑھے پانچ اور پانچ دس ساڑھے گارہ لاکھ تو اس کے ساڑھے دس لاکھ تو اس کے ہوئے ایڈے بے بسیں تو چلو ٹھیک ہے یار تمہیں اتنا بول دے تو تمہیں میں اتنا کنسیشن دے دے تو بے بسیں چلو ٹھیک ہے یار تم نے اتنا بولی دیا تو چلو ٹھیک ہے پھر فائنل کرو یہ سب چلو بے بسیں میں تم کو ٹرک میں جو ہے لوڈ کر کے دے تو کہا پر جانا ہے زیادہ دور نہیں کہ سینڈی شور کی طرف تھی میرا گر سلو ٹھیک ہے بے بسیں میں تیرا جانور لوڈ کرلوں جانور چلو ٹھیک ہے پھر جانور لوڈ کرو تو میں سٹا مار کے آیا چلو یار شکر ہے جانور تو پکتے ہو گئے یار پورے کم سے کم تیرا لاکھے تو فٹی لگ دی اوڈ تو کوئی بھی نہیں لے گا چھوڑو بھئی اوڈ نہیں لے رہے یار اوڈ پھر مہنگے پڑ جائیں گے باقی چارہ وارہ بھی لے کر جاؤں گا اسی سے کہ میرے پاس تو بلکل بھی چارہ وارہ نہیں اوڈ اور موسم دیکھو کتنا خطرناک ہو رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے بارش شروع ہو جائے گا میرے سارے جانور بھیگ جائیں گا یار شٹ اسے والے بارش شروع ہو میں نے تو چل دی سے کام کرتا ہوں یہاں پر کھڑیوں کو طرح سٹا مار تو ہی زیادہ جانور لوڈ کر لے فوراں دستی دستی گھر کو نکلتے ہیں شوالو بھائی بہت دیر ہو چکی ہے دیکھتے ہیں بھائی چاچا نے پورا لوڈ ووڈ کیا نہیں کیا چا تو کرتا رہے تھے بھی میرے سامنے نا سگرٹ بھیگتا ہوں کب سے پہلے تو شوالو بھائی صاحب دیکھتے ہیں زیادہ کیا سین پارٹ ہے سیاں و میں تکے پڑک رہے ہیں جیسے پڑک رہے ہیں چڑھ سیکھ فيلیں ف��اد چ ممید ٹرچ سے پر تکör تصلے اور کی انت stracon اللہ میں قلاجت تکنید ہے تک زیادہ ہیں تک手یں دیکھتے ہیں جانور بھائی جانور نے کہ کیا کرتا ہے چلو بے پاکہ پورا کام ہوگا تو چلو تم ٹرک میں بیٹھو جارا گاڑی میں قاتل ہوں تو تم ٹرک میں آجا witness چلو بے پاکہ ہوا کچھ لے بیٹھو ہوا یہ دے گو جارہ میںیں گے تین بھوچا ہے کرتے ہیں ہاں ایک اور سکھو چلو بے پاکہو نکلتے ہیں بھئی ایک تو ٹرک کتنا ہے بھی ہو گئے پیچھے جو نا بوسے کے کٹے رکھے نا میں نے آگے سے کچھ دیکھ بھی نہیں رہا مجھے چھوڑو نکلتے ہیں بھئی اب ٹرک والا بھی پیچھے آتا ہی ہوگا چلو بے بس ہی وہ تو نکل کے ہم بھی نکلتے ہیں پس کے پیچھے چلو میڑو ہمارا جینور تو بکیا شکر ہے ابھی ایرہم سے پورا جونے چلانے پڑے کے بننے تو جینور کو لگ جائے گا چلو نکلتے ہیں بھابا سہیں شوالو بھابا سہیں کتے چلے گیا وہ بیٹا وہ کھڑا ہے بھابا بھابا سہیں بھی الٹنے والا تھا بہت ہی ختم کرتے ہیں بھابا سہیں یہ تو شوالو یار فائنلی جو ہے ٹرک والا ہم میری پیچھے پیچھے آرہے درا مہیں چھوڑوں میں پیچھے بھائی دیکھ لیں ہاں بھائی آرہے بلکل ہی آرام سے لے کر جانا ہے رات بھی بہت ہو چکی ہے بلکل آرام سے لے کر جانا ہے کیونکہ یہ ٹرک کلٹی بھی کر سکتا ہے چلو ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آ رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی جس طریقے دھوندھوڑی ہے خطرناک بارش ہو جائے گی میرے جانور سارے گلے نہ ہو جائے گی چلو یار بہت خطرناک ترین بارش ہو چکی یہ دیکھو ہے یہ اپنی منڈی یہ یہاں پر گیا تھا یار مگر یہاں کوئی خاص جانور تھے نہیں اس لئے میں نے یہاں سے لیا نہیں اپنے تو چلو شکر ہے جانور تو لے لئے اب پر جانور کیلے نہ ہو کیوں چلو جلدی فیجر پہنچتے ہیں وہ سامنے دے وہ بلکل لاؤ سینٹوس دکھ رہا ہے شہر بلکل ہم تو یار سینڈی شور میں رہتے ہیں پاکی یار اگر لائٹ چھلے گئے ہیں تو الگ ہی مسئلہ ہو جائے سینڈی شور میں آج کا جو لائٹ زیادہ جا رہی ہے بہت جو ہے نا جلدے جا گئے جانوروں کو اندر کھڑا کرنا پڑے گا یہ چاچا بھی جو نا پیچھے پیچھے یار ہوگا میرے جو نا جلد سے نکلتے ہیں بھائی صاحب مہتی خطرناک ترین بارش ہو رہی ہے یار حیث کو اندرک ہوتا ہے بھائی صاحب سے ہوسکتے ہیں جلدی جلدے جلدے میں نکل دی بھائی شروع ہو گئی لگا ایک بھائی شروع بھائی بھائی شاہر چلو 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 ببسائیں پہنچنے والے سینڈی شور تو پہنچنے والے اس نے بتایا تھا پیٹرول پمپ پہ آنا ہے ببسائیں کیا کر رہے ہیں ایک دم سے موڑ رہا ہے ببسائیں تو بھی جو ہے نا بڑے کوئی کنجر انسان ہے ببسائیں چلدی نکلتے ہیں ببسائیں میں نے سنیا منڈی منڈی لگی چلتے میں دیکھ لیا ہے ببسائیں اپنے تو سارے جانور بچہ بک چکی ہیں شکر ہے چلو ببسائیں یہاں پر یہ منڈی لگی مجھے تو لگ رہا ہے ببسائیں یہاں منڈی کی طرح یہ لگا ہے یہ دیکھو ببسائیں اتنی خطناک منڈی لگی بھی اس دفعہ تو چلو اپنا جانور بچہ تو بکیں یہاں سے تو چلو ببسائیں یہاں تو جانور ہی نہیں ہے سارے خالیوں میں جانور چلو ببسائیں اڑے ببسائیں کہاں کو نکلنا ہے بھی اڑے ببسائیں گلت مڑ کے اس طرف ہم مرنے ببسائیں ایک منڈ ببسائیں ٹرک نکلٹی ہو جائے ببسائیں بڑا خطرناک ٹرک ہے یہ جو ہے نا سندھ سے منگمائے ببسائیں میں نے سندھ سے ادھر کہاں چلتا ہے یہ ایسا ٹرک چلو چلو ببسائیں سینڈی شور تو آ گیا ہے چلو ببسائیں یہاں پیٹرول پامپ ہے ادھر جڑا جو ہے دیکھنا پڑے گا بچے کہاں یہ کھڑا ببسائیں چلو ببسائیں اتر کے پوچھتے ہیں کدھر کو اتارنا ببسائیں آجی ببسائیں کدھر اتارنا ہے اب بے تم نے اتنے دیل لگا دیا ببسائیں جو نے پیٹرول ختم کی تا بھروایاں نے کھڑا ہوگی تا پیٹرول تو لیک کام کرو یہاں پر آگی جو ہے نا یہاں پر اتار دیتے جانور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ببسائیں تم ادھر اتارتا ہے ہاں یار اتار دو چلو ببسائیں کدھر کو اتارنا ہے ہاں ادھر بولتا بچے نے دو ادھر ببسائیں ادھر روکتا ہوں میں ذرا ببسائیں ایک منٹ چلو ببسائیں ادھر روکتا ہے ذرا ریورس کر کے لگاتا ہے ادھر اتارے گا ہم اپنے بچے لوگ کو پر اتارے گا ہم اپنے اتار دو اتارے گا ہاں شکر ہے جانور اتار دیں اس کو جلدی سے جا کے اندر کھڑی کرتا ہوں سارے جانور کو اس کے بعد جا کے کام کرنا پڑے گا ہاں بھائی اے ببسائیں سارے جانور اتار دی تمہارے اپنے ٹھیک ہے پھر ایک مند میں سارے جانور کھڑے کر دوں پھر تمہیں پیسے دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر بسائیں ٹھیک ہے سارے جانور تو بھائی میں نے شیڈ کی نیچے کھڑے کر دیا شکر ہے شیڈ ویڈ میں نے پورا پہلی کھڑا لیا تھا ٹھیک ہے چل کے اس کو پیسے دیتا ہوں یہ رون کو بولتا ہوں اس کی جانور کا دھیان لگے آرون جانور لے گا جاندی دھیان رکھ نہیں تو بتا نہیں کیا یہ ریڈیو پہ لگا رہتا ہے سمجھتے ہیں ایلینز آ رہے ہیں پاگل ہو گیا یہ جو نا شوالو یار بہت ہی خطرناک تیرین بارش ہو رہی ہے بابا سائن کو پیسے دینا ہے ہاں جی بابا سائن ہے اب میں کیا بولوں بابا سائن تم آ گیا ہے ہاں ہاں یہ لو پیسے پورے تمہارے بابا سائن کچھ چاہ پانی تو پھلا دو بابا سائن سامنے برابر میں ہوتے لے جا کے وہاں سے پیلو مجھے چھوڑو تم نے پہلی بہت لوڑ گیا چھوڑو پھر میں نکلتا ہوں بابا سائن چھا ہے تو پہلا دو بولتا رہے چھوڑو یار فائنلی اپنے جانوار آ چکے ہیں یہ بارش پتنی کب ختم ہو مجھے تو لگ رہا لائٹ نہ چلی جائے شیٹ اے بھائی صاحب میں نے بولا نہیں اور لائٹ پورا چلے گئی شیٹ بھائی کیا اچسین ہو گیا یار ایک من ٹوش نکال نہیں پڑے گی شیٹ چھوڑو یار خیر ہو گئی چلتے ہیں بھائی یہاں سے ہی مندر پوٹتا ہوں اور جانوروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ بھائی بارش ہتنی ہو رہی ہیں ابھی تک گیا نہیں اس کو اچھا ہے بلا دو بھائی بس چھوڑو شکر ہے یار اپنے تو جنریٹر چھنا لے پڑے گا شکر ہے بیک اپنے جنریٹر تو رکھا میں جنریٹر چھلا لیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی